ایک بڑی خبر یہ ہے کہ پشو پالکوں کے آگے پولیس بے بس نظر آئی جی ہاں آوارہ پشووں کو پکڑنے کے لیے پرشاسن نے ایک قدم اٹھایا حصار میں لگتار ہم آپ کو خبریں دکھا رہے تھے خبریں ابھی تک اس مددے کو اٹھا رہا تھا کہ کس طرح سے بے سہارہ آوارہ پشو لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں لوگوں کو غائل کر رہے ہیں ان کی جان جاری اور خود بے سہارہ آوارہ پشووں کے لیے بھی دکت بن رہی ہے تو پھر پرشاسن نے کاروائی کی پولیس سڑکوں پر اتری آوارہ پشووں کو پولیس پکڑ کر لے جانے لگی تو پھر پشو پالکوں کا پریم جاگ گیا اور پولیس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ سامنے آیا وہ پولیس کے سامنے ہی اپنے پشووں کو کھول کھول کر لے جانے لگے پولیس کاروائی کرنے کی کوشش کرتی رہی پولیس بے بس نظر آئی پولیس کے سامنے نگر نگم کے کرمیوں کو دھمکی دی گئی سبزی منڈی میں نگم کی ٹیم نے پکلے تھے آوارہ پشو زلے میں بیٹے دنوں آوارہ پشووں کی وجہ سے کئی حاثتے ہوئے ہیں آوارہ پشووں کے حملے میں ایک بجرک کی موت بھی ہوئی تھی لگاتار حاثتوں کے بعد خبریں ابھی تک بھی اس خبر کو پرمکتہ سے دکھا رہا تھا حسار میں پرشاسن نے سنگیان لیا اور اس کے بعد پرشاسن کی طرف سے کاروائی کی گئی کہ اب ہم لے جائیں گے آوارہ پشووں کو ان لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ لوگ اپنے پشووں کو کیوں کھلا چھوڑ دیتے ہیں سجن چودری ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ زیادہ بادشیت لے جوٹ چکے ہیں سجن کیا ہوا تھا تصویروں میں دیکھا جا رہا ہے کہ افرات افری ہے جی بلکل دیکھئے کچھلے دو تین دنوں میں آوارہ پشووں کی جو گھٹنائیں ہیں وہ کافی زیادہ ہزار میں بڑی ہیں جس کے بعد نگم نے آوارہ پشووں کو پکڑنے کی مہین تیج کر دی ہے اسی دوران آج نگر نگم کی کیم آوارہ پشووں کو پکڑنے کے لئے پہنچی اور آوارہ پشووں کو نگر نگم کی کیم نے ایک جگہ اکٹھا کیا لیکن اسی وقت سے جو آوارہ پشو چھوڑ رکھے تھے جنہوں نے وہ مالک وہاں پر پہنچے اور پولیس کے ساتھ کافی بحث بھی کرنے لگے اور بیچ پیچ میں پولیس کو دیکھ لینے کی دھمکی تک دے ڈالی وہ اپنے جو آوارہ پشووں انہوں نے چھوڑے تھے وہ وہاں سے کھنوا کر لے گئے یہ ایک بہت بڑی سمشہ پنچی جاری ہے یہ اتھار میں ایک طرف جو آوارہ پشووں ہیں وہ لوگوں کو بھائل کر رہے ہیں اور ایک بجور کی موت تک ہو چکی ہے وہی دوسری طرف اگر پرچاشن کسی طرح کی کاروائی کرتا ہے تو اس طرح کی گھٹنا سامنے آ رہی ہسار کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر ہریانہ میں ہسار ایسا زلہ ہے جہاں سب سے زیادہ آوارہ پشووں کی سمشہ ہے بے سہارہ پشووں کی سمشہ ہے گائے بے سہارہ گھومڑے ہوتی ہیں سانڈ آوارہ گھومڑے ہوتی ہیں اور جب پولیس نے کاروائی کرنے کی کوشش کی جو لوگ اپنے پشووں کو آوارہ چھوڑ دیتے ہیں بے سہارہ چھوڑ دیتے ہیں پولیس نے ان سبھی جانوروں کو ایک جگہ اکھٹا کیا پھر پریم جاگا لوگوں کا کہ نئی جی ہمارے پشووں کو کیسے لے جائیں گے آپ یہ ہمارے ہیں ارے بھائی تمہارے ہیں تو چھوڑ کیوں دیتے ہو بے سہارہ پھر کھول کھول کے لے گئے سجن بتا رہے ہمارے سمشہ ہے کہ پولیس کو دھمکی دی گئے کہ دیکھ لیں گے ججن اس کے بعد پولیس نے اور کیا کاروائی کہ پولیس کا کیا کچھ کہنا ہے جی بالکل ناصر جی دیکھئے اس کے بعد جو ہے نگر نظم کا یہی کہنا ہے کہ ایک بار دوبارہ سے اس طرح کے کاروائی کی جائے گی اور اس طرح جو پشو پالک ہیں وہ پاوارہ پشووں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر اور سخت کاروائی کی جائے گی کیسی سخت کچھ بتایا کہ سخت کاروائی کیونکہ یہ آج دکھا دیا پرشاہ سن نے بھی کہ چیکے جی ہم تو کام کر رہے تھے پھر وہ ماحول بیسا ہی ہے جی بالکل ناصر جی دیکھئے کمیشنر کا یہی کہنا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے پولٹ پورٹ کے دیگ لے جائے گی اور ایک بار پشو پالکوں کو چھوڑ دیا گیا ہے اگر دوبارہ سے اس طرح کی کوئی حرکت ہوتی ہے یا پھر آوارہ پشو چھوڑتے ہیں پشو پالک تو پھر ان کے اوپر سخت کاروائی جو کانونین کاروائی ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے اور اس طرح کی حرکت اگر دوبارہ کی جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر ایف آئی آر وغیرہ تک بھی درس کی جائے گی شکریہ تمام باتشیت لے سجن تمام جانکاری کے لیے تو حسار میں نگر نگم نے پولس نے کاروائی کی کہ جو بے سہارہ آوارہ پشو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کو ایک جگہ اکھٹا کیا گیا کہ اب ان کو ہم پہنچائیں گے گوشہ علاؤ میں اور گوتم سردانا جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حسار کے میر سواغت ہے آپ کا گوتم جی خبنا بھی تک پر گوتم جی آپ میری آواز سن رہے ہیں آج آج سن رہا ہوں جی سواغت ہے خبنا بھی تک پر آپ کا گوتم جی ایک کاروائی دیکھ رہے تھے نگر نگم کی کہ آج آپ لوگوں نے ایک کوشش کی کہ جو بے سہارہ آوارہ پشو گھوم رہے ہیں ان کو کچھ استھانوں پر پہنچایا جائے لیکن پولس بے بس نظر آئی پشو پالکوں کے سامنے اور وہ چھوڑا چھوڑا کر اپنے کھول کھول کر اپنے پشو کو لے گئے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں پولیس پرشاشن کو ہم پہلے بھی چٹی لکھ چکے تھے کہ اس پر جو ہے پولیس فورس پڑھائی جائے جی کیونکہ یہ جو ہے جو مافیا ہے یہ جو سڑکوں پر چھوڑ دیتا ہے پشو کو تو یہ تھوڑا سا آج زیادہ سکریہ دکھا پولیس پرشاشن کو ہم نے اس کے خلاف ف آئی آر لوز کرنے کے لیے بھی لکھ دیا ہے اور اس پر سکت کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے اچھی موضوع سے ہی بات ہوئی ہے اچھا گوتم جی تو یہ کاروائی اب دوبارہ سے بھی ہوگی کیونکہ آپ نے ایک شبد کا استعمال کیا مافیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باقاعدہ ایک پورا سنگھن ہے ان کا گائے سے یا کسی سے کوئی پریم نہیں ہے یہ اپنے فائدے کا کام کرتے ہیں بس اس پر میں پہلے بھی آپ کے مادم سے بتا چکا ہوں کہ اس پر سکت کانون مرانے کی بھی ہشتہ ہے اور اس کو ٹھوز جب تک کانونی کروائی نہیں ہوگی جیسے آج یہ کانڈ ہوا ہماری ٹیم جب بھی جاتی ہے تو یہ لوگ ہمیشہ یہ پشو چھڑانے کوشش کرتے ہیں آج یہ کامیاب ہو گئے پہلے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور نہ یہ خود ان پشووں کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر پرشاسن نگم پشووں کو کہیں سرکچت جگہ پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی کام نہیں کرنے دیتے ہیں ان کے خلاف سکت کانون بنانے کی آجتہ ہے تاکہ ان کو پشو کرورتہ کا اور جو بھی گائیں کا اور بھی جو ایک ویدان سب ہمیں پاس کرنا چاہیے اس سکت سے سکت سے ان کے خلاف کاروائی ہوسکے کوئی کانون ایسا بنانا چاہیے بیسے آپ کو معلوم ہوگا ابھی علاوات ہائی کوٹ کے جج نے یہ کہا کہ گائے کو تو راشتی پشو گھوشت کر دینا چاہیے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بلکل کرنا چاہیے گائیں کے ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے گائیں کی بہت مانتہ ہے اسے جرور کرنا چاہیے تاکہ گائیں بھی شرکشت ہو اور اس کے پرتی جو ہے کرورتہ جو ہو رہی ہے وہ نہ ہو گوتم جی ایک سوال اور کی حسار میں آوارہ بے سہارہ پشووں کو لے کر کئی بار خبریں آتی ہیں اور کچھ حاصل بھی ہوئے حسار میں بے سہارہ جانوروں کی آوارہ جانوروں کی بڑھنے کی سنکھیا اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے آس پاس کے ایریے جو ہیں ہم شہر میں ابھیان بار بار چلاتے ہیں جیسے ہی ابھیان پتا چلتا ہے تو کوئی ساتھ کو یا سوہے سوہے یہ پشو چھوڑنے کا کام بھی یہاں پر آس پاس کے گاؤں کے لوگ یا راجستان کی سیمائے بھی لگتی ہیں تو یہاں پر جو ہے چھوڑنے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو کافی سنکھیا میں پشو جیسے باہر سے گائیں بھی چھوڑنے کا کام یہ لوگ کرتے ہیں شکریہ گوتم جی خبرمیتر کے ساتھ جڑنے کے لیے اور گوتم سردانہ کہہ رہے ہیں کہ اور سختی اپنانے کی ضرورت ہے اب وہ سختی کیا ہوگی اور کس طرح سپنائے جائے گی یہ ابھی نہیں پتا ہے لیکن آج نگم کی طرف سے نگر نگم کی طرف سے پولیس کی طرف سے کاروائے کی گئی انہوں نے پشووں کو جو بے سارا آبارا گھوم رہے تو ان کو ایک جگہ اکھٹا کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا جو پشو پالک تھے وہ آئے اور اپنے پشووں کو کھول کر لے گا پولیس کو بھی دھمکی دی نگر نگم کو بھی دھمکی دی گوتم سردانہ کہہ رہے تھے کہ مافیاوں کی طرح کام کرتے ہیں کھولا چھوڑ دیتے ہیں پشووں کو اور جب کوئی کاروائے نگم کی طرف سے کی جاتی تو پھر یہ آ جاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر سخت کاروائے ہونی چاہیے اب وہ سخت کاروائے کب ہوگی اور کیسے ہوگی یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم